پرکیف ہوا پرکور سغر ایسا ہے میرے سرکار کا در حیث ویسے میری تقریر بہت سارے لوگوں کا حازمہ خراب کر دیتی ہے کچھ لوگوں کو الٹیاں ہوتی کچھ کو دستیں لگتے لگتی اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا چھپا کر راستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انا دل باغ کے غافل نبیتیں آشیانوں گجشتاب بیس دن کے اندر ہندوستان کے کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے بیس دن کے اندر اس میں مولدی بھی اور پیر بھی تاجر بھی ہیں اور آمت ناس بھی مشرق بھی ہوئے ہیں مرتد بھی ہوئے ہیں کافر بھی ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا بھائی چارہ کا شوف اتنا چرر آیا کہ سینہ سے پھٹکے باہر لکھایا یہاں تک لوگوں نے کہہ جانا دونوں تو ایک ہی ہیں پتھر کے اندر پراغ ڈالنے کا وابیلا پورے ملک میں مچایا گیا مگر ڈالنی ساتھ یہ کامرے نبکہ اللہ چاہتا ہے تو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اللہ چاہتا ہے تو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے ہماری قوم بھی عجیب ہے اپنے دین کو سیکھتی نہیں ہے اور دوسروں کے باطل مذہب کو دیکھ کر کر بھے بھیت بھی ہو جاتی ہے اور وہی بولی بولنے رکھتی ہے جو دنیا بولتی ہے پڑھے لکھیں لوگوں سے لے کر جاہلوں تک کی ہزاروں افراد کی میں بات کرتا ہوں جو مرتد ہو گئے صرف بیس دن کے اندر کچھ ڈر کے مارے کچھ پیسے کے لالچ میں اور کچھ سہانو بھوتی دکھانے کے طور ہمارا مذہبی پیغام دیتا ہے اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کروڑوں معبودانی باطل کو ماننے والے ایک ہو گئے اور جس قوم کا ایک خدا ایک رسول ایک قبلہ ایک کتاب وہ جوتوں میں دالوائے ہیں سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے اور جنگل میں جنگلی چانوروں کے دراغ گھومنے کے لئے تو ٹھیک گھومتے رہی ہیں اللہ ارشاد فا ماتا کئی فا تک فرونا باللہ تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کرتے وَكُنْ تُمْ أَمْوَاتَا تُمْ مَرے ہوئے لوگ تھے وَأَحْيَاكُمْ تو ہم نے تم لوگوں کو زندہ کرتا سُمْ مَا يُمِیتُكُمْ پھر ہم تمہیں موت دیں گے سُمْ مَا يُحِئِكُمْ پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے سُمْ مَا اِلَيْهِ تُرْجَؤُمْ پھر تمہیں پلٹ کر کے میری طرف ہی آنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا بھکتان کرنے گے ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا کچھ حق بنتا کی نہیں بنتا رات برزن کرگا چلاتے رہو کپڑے کی بنائی کر رہے ہیں جی میں آیا تو لماد پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کپڑے نڑا رہے ہیں موبائل یہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی کی کامیابی کا انحسار اس جہالت پر رکھا ہوا ہے تو موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ تو زیادہ ٹھیک یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے کچھ باتیں دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں کچھ سن کر سیکھی جاتی ہیں کچھ چھوک کر سیکھی جاتی ہیں کچھ سونگ کر کر سیکھی جاتی ہیں اور کچھ چک کر سیکھی جاتی ہیں اسی کو ہوا سے خمسہ کہتے ہیں سورس آف نولیج گیان کے سورت وہ پانچ ہے باسرہ سامیہ شاملہ انہی پانچ ہواس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا گیان پرابت کرتے ہیں انسانیت کے حوالے سے خدرت نے پوری دنیا کو پیدا کیا بحیثت انسان اور ہمیں اپنے رب کی اس ذرہ نوازی پر جتنا زیادہ شکر آدھا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان مائے اور سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں عطا فراؤ لیکن جس قوم کے نزدیک ایمان کی ویلو بلکل رفتی طور پر ہو ٹھیک ہے انجوائے کریں گے اور کل منالی گھومنے جائیں گے کشمیر گھومنے جائیں گے اور زندگی سے لطف اندوز ہوں گے جنہوں نے یہ من بنا رکھا ہے تو ایسے شخص کے لیے اسلام کوئی مقام نہیں رہی رہا ہے لیکن جس سے اس بات کا احساس ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے آپ چاہو گے تو مرنا ہے اور نہ چاہو گے تو مرنا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کا اعلان تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا آہنی پنجا تمہارے گلے کو دھبوش کر تمہاری رو نکال کے لے کے جائے اس لئے رب کی قدرت کا انکار کرنا بند ہو ارے یار ہو نا جو ہوگا دیکھا ہے ابھی تو چین سے گزرتی نہ زندگی خیریت سے گزرتی ہوگا دیکھا دیکھا